حیعہ الفلح حقوق رکھیں تو اس کے ساتھ عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق رکھیں اگر مردوں کے حقوق کے لیے حکم دیا گیا کہ عورتیں انہیں ادا کریں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنی عورتوں کے حقوق کو ادا کریں اگر مرد حقوق ادا کرنے میں کمی کتائی کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام نے فرماتا ہے عورتوں کے اوپر مردوں کو فضیلت عطا کی گئی اگر اس آیت کریمہ کی حصے پر غور کریں تو خدا کی قسم آپ کا دل قبول کرے گا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر فضیلت دے کر یہ بھی عورتوں پر اپنی رحمت کی بارانی فرمائی عورت کمزور ہوتی ہے جسمانی طور باری کمزور ہوتی ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے وہ دلی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے اسے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی سہارا چاہیے اسے اپنی عفت کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے عورت کمزور ہوتی ہے اس کا کھانا اس کا پینہ اس کا پینہ اسے کہیں رہنا کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے قربان جائیں اللہ کی ذات پر کمزور کو کمزور نہ چھوڑا شور کا سایہ دے کر اس کو محفوظ فرما دیا اگر کوئی مرد ان حقوق کو ادا نہیں کرتا اس مرد کا حق ہے عورت کی عزت کا محافظ بن جائے اس کی عزت کو وہ محفوظ رکھے عورت کے کھانے کا انتظام کرے عورت کے پینے کا انتظام کرے عورت کے رہنے کا انتظام کرے عورتوں کے کپڑوں کا انتظام کرے یہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھ کر اسے فضیلت تا کی ہے اگر یہ حقوق ادا نہیں کرتا تو اپنے آپ کو فضیلت والا کہنے کا حق دار نہیں رہتا مرد پر رکھ کرے مرد پر رکھ کرے مرد پر رکھ کرے